بہت اہم بات ہے اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ اب مجھے جیسے ایجپٹ میں انہوں نے جیل میں ڈال کے مورسی کو مارا تھا اب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان نے بڑے واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے آ کر منتے مساجد کی ہیں کہ آپ 22 آگس کو جلسہ نہ کریں اور کہتا ہے ہم نے اس لیے انہوں نے پھر آٹھ تاریخ کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے جب یہ جلسہ ہوگا ہم اس کو فسیلیٹیٹ کریں گے اور انہوں نے یہ وعدہ کر کے گئے کہ اگر آپ اس کو کینسل کرتے ہیں تو آٹھ تاریخ کو ہم آپ کو کوئی رکاوٹے کچھ نہیں ہوگا اور کہتا ہے کہ یہ ڈیسیوینگ جو دیسیو کیا انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے کہتا ہے اب یہ ہم نے فیصلہ دیا ہے اور میں بڑا واضح طور پر اپنے دروازے کو پیغام نہیں دیا کہ ان سے کوئی بات چیت اب جو ہم کر رہے تھے جو ہمارے لوگ ان سے رابطے میں تھے کہ جی ان کا خیال تھا کہ جو سیاست ہے اس کے اندر ہمیشہ بات چیت کے دروازے کھلے ہونے جائے لیکن جو انہوں نے یہ کیا ہے اس دن آر تاریخ کو وعدے کر کے ہمیں آگے جلسہ کروا کے یہ اب میں بہت تنگ آ گیا ہوں اس چیز سے کہ انہوں نے دھوکہ ہی دینے ہاتھ دکا ایک طرف ہی ہمیں ہزار کر دینر لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے تو اس کے بعد جو لوگ جو التضامیہ تھی انہوں نے چالیس یا پتیالیس نکات پکرا دیئے اور یہ کب کیا یہ دو تین دن پہلے انہوں نے جلسہ گا دو دفعہ بدلی یہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کامیاب نہ ہو کہ لوگ نکل نہ سکیں لوگ اپنی آواز نہ اٹھا سکیں لوگ پھر بھی نکلے پنجاب سے لوگ نکلے کراچی سے لوگ آئے اب ہم نے ان کو بتایا کہ بلوچستان سے لوگ آئے کے پی کے لوگ خود آئے اور یہ پنجاب اس میں زیادہ اس لیے تھا کیونکہ جو کیپی کے کافلہ تھا وہ تو اتنی رج کی وجہ سے علی امین گنڈا پر تو رات کے نو بجے کے بعد پہنچے کیپی کا کافلہ تو گزر کے پہنچے نہیں سکا یہ پہنچ بھی جاتے تو یہاں جگہ نہیں تھی انہوں نے سڑکوں پہ ہی رہنا تھا جو اس کے بعد انہوں نے کیا کہ جو انتظامیاں تھی جو اس میں لوگ ہمارے جو تین چار کتنے لوگ انہوں نے پکڑ لی ہیں یہ آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے جا کر اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی میں یہ کون لوگ تھے جن کو وہاں سے انہوں نے پکڑ آئے انہوں نے واق کیا زین قریشی تھے حامد رزا تھے یہ لاکھ لاکھ ڈیڈیڈ لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر کے وہاں بیٹھے ہیں یہ کس کے اوپر انہوں نے یہ کہہ جاتے ہیں جو حملہ کیا کس پہ کیا کس کو واق کیا لوگوں کے نمائندوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں لوگوں کی عوام کی نمائندگی عوام کی کیا حصیت کو یہ ہے اب ان کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے لوگوں کے سامنے سر عام ان کو ہم گھسیٹ کے گاڑیوں میں لے جائیں گے رات کے دو بجے ان کی بتیاں بند کر کے اسیمبلی کی ہم ادھر سے ان کو آباہ کر لیں گے یہ اس وجہ سے عمران کھان نے کہا اب میں بالکل بات چیز بند کر رہا ہوں ان کے ساتھ اس کے بعد اب جو جہاں پہ جیسے سنجانی کا ہوا ہے جلسہ یہ اس طرح لوگوں نے اپنی آواز سنا دی ہے وہاں پانچ پانچ چھے کھنٹے کھڑوں کے اندر خطرناک جبوں پر لوگ کھڑے رہے ہیں وہ اپنا اتجاج ریکارڈ کر دی ہے انہوں نے اور اب جو وقت آ رہے وہ یہ ہے کہ اب بائیس کو انہوں نے کہا جو پاکستانی جو لہور میں جلسہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا چاہے این او سی ہو یا نہ ہو چاہے ان کی جو یہ جو کاغذی کاروائی کرتے ہیں یہ ہو یا نہ ہو بائیس کا بلکل انہیں کہا ہوگا مجھے اگر انہوں نے فسیلیٹیٹ کرنا کریں نہیں تو لہور انشاءاللہ خود انشاءاللہ خود کھڑا ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسیملی کے اوپر اٹیک کیے کل جو رات کو انہوں نے وارداد کیے یہ وہی لوگ ہیں آپ کو بھولنا نہیں چاہیے انہوں نے سپریم پورٹ پہ انہوں نے ہی حملہ کیا تھا شریف خاندان نے اور ادھر سے جو وہاں ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس سے وہ اپنی جان بچا کے بھاگے تھے ان کو یہ عادت ہے کہ لوگوں کے منڈیٹیوں پر حملہ کریں آئین کے جو تحوز کرنے والے ان کے اوپر حملہ کریں لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے ان کو پتہ ہے ان کو کسی نے ووٹ نہیں دیا آج فروری کو جب لوگ نکنے وہ اس نظام کے خلاف ہی نکنے ہیں اب ہم بھی بات آگے سے کرنا چاہتے ہیں جو بہت اہم بات ہے اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ اب مجھے جیسے ایجپ میں انہوں نے جیل میں ڈال کے مورسی کو مارا تھا اب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے دو ایک ہی نہ پہلے میں نے بھی آپ کو آ کے کہا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہیں کہ ایڈیسیجن ہیز بین کیکن تو ایلیمنیت عمران خان کہ عمران خان کو فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے یہ کون ہیں جو فیصلہ کرنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ باجوان نے جب عمران خان کے اوپر حملہ کروایا تھا وزیر آباد میں وہاں وزیر آباد میں جب حملہ کر رہا تھا گولیاں چلائیں تھی تو اللہ رکھنے والا تھا اور دوسری دور جب آسین ملیر صاحب تشریف لے آئے تھے اور تب انہوں نے جیڈیچرل کامپلیٹ پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ ادھر مارنا تھا عمران خان کو وہ تو وقت پتہ چل گیا تو اللہ زندگی رکھنے والا اللہ کے آگے یہ اس وقت دران بن کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خیصلہ کریں گے عمران خان کی زندگی کے اوپر عمران خان میں ایک بات کرنا چاہتے ہیں اپنی ماں سے اور اپنی پھیلوں سے اگر آج آپ جو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دیدے لاکھ لوگوں کے نمائن لوگوں کی پیسے اٹھا کر یہ گاڑیوں میں تھیل کر لے جاتے ہیں آج علی امین گنڈہور کو آج گھنٹے کیلئے جیسے کو قائد کر سکتے ہیں یہ ایک خلق ہے ہمارا کیا بنے گا ہمارے بچوں کا کیا بنے گا دیکھیں زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں آپ تک خیال ہے ہمیں تبکیاں نہیں آرہی ہمیں واننگز نہیں آرہی یہ کیا کرتے ہیں ہماری زندگی لے لیں گے کیا ہمیں یہ مار دیں گے ہمیں یہ شہادت قبول ہے لیکن ہمارے بھائی کے پاس اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں ہم اپنی زندگی دے دیں گے ہماری فیملی کیا میں ساری ماں اور بہنوں کو پیٹھیں گے آپ اب وقت آگئے ہیں ہم اپنے بچوں کا آپ مستقبل سوچنے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں ہم شہادت قبول کریں گے کیونکہ یہ شہادت ہوگی عمران خان نے آج جو پیل کیا وہ سارے پاکستانیوں کے لیے پیل کیا ہے انہوں نے کہہ سب پاکستانیوں اپنے مستقبل کے لیے اب اپنے ملک کو بچانے کا وقت آگیا ہے اب آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا اگر آپ اس باری نہیں کھڑے ہوں گے اگلے دن جو آ رہے ہیں یہ آپ اس کے اوپر کیا میں کہہ سکتا ہوں رگریٹ کریں گے اس کے اوپر آپ افسوس کریں گے کہ آپ نے صحیح وقت جب تھا تو آپ نے اپنا حصہ نہیں دانا اب ہم بائیس ساری کو ہم وہاں جائیں گے ہم لاہور کے جلسے میں شامل ہوئیں گے اگر انہوں نے ہماری زندگیاں بھی لینے ہیں ہم اپنی قربان کر دیں گے لیکن کہ عمران خان کو ہاتھ میں لگائیں گے ہم انشاءاللہ ان کو وہ ہمارے سب کے لیے قیمتی ہے فیملی کے لیے قیمتی نہیں ہے وہ پورے پاکستان پوری مسلم مسلم دنیا پوری مسلم امہ ان کے لیے دعا کر دیئے اللہ ان کی حفاظت کرے گا لیکن یہ اس قسم کی اگر سوچ رکھتے ہیں کہ ایک اچھے انسان کو جو ملک کو جوڑ کے رکھ سکتے ہیں اس کو ختم کریں گے یہ ملک کے خیر خواہ ہیں یا یہ ملک کے دشمن ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اور انشاءاللہ بائی ساری کو لہور میں اس کی جو پہلی کڑی تھی اس مومنٹ کی اس تحریک کی وہ سن جانی تھی اور اگلی اس کی جو کڑی ہے وہ اب جا کے ملے گی لہور میں انشاءاللہ وہ پہی ساری کو بہر بہر بہر